مرحلے پہ گفتگو آگئی ہے واللہ بہ حسین میں دعا سے بے نیاب ہو گیا بی بی شام لے آئی یہاں رسول آنا چاہتے تھے یہاں علی آنا چاہتے تھے حسن کی خواہش تھی حسین کی خواہش تھی بی بی شام کے باہر پہنچے یہ ہے شام بڑے بڑے محل دیکھے ملوکیت کو دیکھا سلطنت کو دیکھا تخت اور تاج دیکھے لشکر دیکھے بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابے کے خلاف تُو نے بطالی سال اکٹھی کی یہ تھی وہ طاقت جو تُو نے حسن کی خلاف استعمال کی اس گھر میں بیٹھ کے سادشیں کرتا تھا یہاں سے مشین بھیجتا تھا یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا رسول کا قاتل چھپے گا علی کا قاتل چھپے گا حسن کا قاتل چھپے گا اب میں تم سے بدلہ لوں گی اب میں تمہیں گالی نہ بناو مجھے ذہنب نہ کہنا اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا اب بی بی فاتحہ نہ انداز میں سبحان اللہ فاتحہ نہ انداز میں بی بی بزار شام تو رونتی ہوئی بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی شہزادی رونتی ہوئی فاتحہ خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو مجھے مجھے مجبوراً مساہب کا روح پڑھ نہ یوں خطبے کی تلوار کو بینیام کرتی ہوئی اپنے لفظوں کی دھار سے رنگیں کارتی ہوئی شہزادی فاتحہ بن کے اس کے دربار میں تاخل ہوئی بتالیس سال سے چھپ کے بیٹھا تھا اسی کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا اس نے شہزادی کو دیکھا چہرے پہ وہی علی والا روب موہ میں وہی علی والی زبان نہجہ بھی وہی علی والا گفتار بھی وہی عباس والی اسے کا کون قتل ہوا ہے ایسے لگ رہا اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا ایسے لگ رہا اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تُو نے حسین کو جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا اتنا کہنا تا شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا شہزادی نے کہا اے ماویہ زادہ تُو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا میں تم سے بات کرنا چاہ بھی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشندان ہیں ان سے ہوا آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روح تاکہ میں تم سے بات کر سکوں جس سے کہا روشندان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے بی بی کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں گھوڑے کی فطرت ہے وہ اپنے پانک کو حرکت دیتا ہے ان کے سموں کو روح میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اس سے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا بی بی کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں اونٹھوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں گھینٹیوں کا شور ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے گھینٹیاں روڑ اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں رہی ہے علی کی بیٹے نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتے ہوں شہزاز نے کہا اوہ اس کو چاپو جاؤ اتنا کہنا تھا جس اونٹ کی گردن ہیلی تھی واپس نہیں آئی جس کھوڑے کا پاؤں پھاتا نیچے نہیں گیا جہاں سے ہوا نکھلی تھی واپس نہیں گئی جو سانس نترے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی حلق وہی کا وہی رکیا جس کی آنکھ کھلی تھی بندنے ہوئی جب پورا دربار پتھر کا بن گیا بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی بی بی نے اس کے نپاک بدن کی روح واپس کی اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا اس نے کہا کیا کیا تُو نے علی کی بیٹی یہ تُو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو بی بی کہا تُو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا اب بتا قیدی تُو ہے یا ہم ہے قیدی تُو ہے یا ہم ہے اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تُو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا ہم تو مشیعت اعداہی کے پبند تھے اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لاکھے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے بیپی کہا سن انا ازان من اللہ بسم اللہ جی انا ازان من اللہ ورسولہ میں اللہ کی ازان ہوں میں رسول کی ازان ہوں بسی انا ازان من اللہ میں اللہ کی ازان ہوں یہ یہی وجہ تھی میرے ماتمیوں کہ اس نے اب تم نے ساری زندگی زاکروں اور اسے خطبہ اور علماء سے سنا نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے یہ آل محمد کی گھر کی دشمنی ہے جو اپنے کاندوں پر اٹھا کے پھر رہا جو اپنے بچے چھوڑ کے دربدر پھر رہا ہوں یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے مجھے کسی سے کوئی بطلب نہیں کوئی لینا دینا نہیں صرف سیدوں سے دعا لینے لگا یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا میں اللہ کی ازان ہوں اس نے شام میں ازان دلوانے شروع کی اسی لمحہ دربار میں ازانوں کی آواز ہو جی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ازان یہ نہیں ازان یہ ہے ازانے ہو رہی تھی اور ازانے الہی رسیوں میں کھڑی تھی بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں بابا تو مدینے سے چلا تھا تو نجف بیٹھ گیا حسین مدینے سے چلا حسین کربلا بیٹھ گیا بابا میں اب رہوں گی شام اب میں شام سے نہیں جاؤں گی بابا اب نہیں میں شام سے جاؤں گی بابا میں نے فتح کیا ہے آج بھی شام کے ائرپورٹ پہ اترو ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں آج بھی شام کے ائرپورٹ پہ اترو شام کے رینوے سٹیشن پہ جاؤ کوئی کسی کا نام نہیں دے رہا ایک ہی واضح ہے زینبیہ اللہ جانے کیسے فتح کیا شام یہ تھی علی کی فاتح بیٹی یہ تھی علی کی اذان بیٹی کوئی نہ کہے گے امتحان حسین ختم امتحان زینب شروع زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا زینب کا محرم شروع ہو گیا زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے شاید مقدمین زاکرین ایک جملہ پڑا کرتے تھے وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے بس اسی دربار کا ایک جملہ سن لو وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے اللہ اس کے منتظمین و حددران جتنے بھی ہیں خدمت گزار شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو بی بی تمہیں کسی کا محتاج جگہ میں در گیا ہوں ماتمیوں سے میں جملہ کھول لوں گا نہیں میں اشارہ کروں یہ ملاؤں تخت پہ تھا رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں مات بھی معاف کر دینا تنویر بھائی بابا جی جتنے مات بھی بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا عمران بھائی جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوسر کے گلے میں تھی یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے رو کے کہتی اممہ کمر جھگا میرے گلے کی رسی تانگ ہو گیا حاصلے کے ساتھ حاصلے کے ساتھ تم محرم کا ماتم کر چکے اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا چہلم کا انتظار بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں چہلم ہے علی کی بیٹی کے حیثے کا سور یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہدادی کو میری ذمہ داری ہے اب جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپا ہوں گا یہ ملاؤن تخت پہ تھا میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نہ روتا رہے غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیارے تھیں نہ 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 جملہ سننا یہ ملاؤن تخت میں تھا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا ان میں سے علی کی بیٹی کہا ہے ان میں ان میں علی کی بیٹی کون ہے کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جاویس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے ایک ملاؤن ڈائیں کھڑا تھا اسے کہ وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے وہ ان کی کنیز اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے وہ علی کی بیٹی ہے اسے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے کہہ لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے اسے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں یہ اپنی مالکن کی آگے کیوں گھڑی ہے اسے کہا ہم نے پورے رستے اسے بڑا مارا ہے اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا یہ علی کی بیٹی کے آگے ایسا ہے ماتب کی تیاری کرنا تو سید آ کے نوکر ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا اس نے کہا میں نہیں مانتا تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی میری آنکھوں کے سامنے آزمار نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا مجھے پتا ہے تم نرم دل ہو تمشے پردہ آس نہیں ہونا اس نے کوئی لوہے کے چیز نہیں یہ چلا یہ فضہ کے قریب گیا اسے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑا بی بی فضہ کی طرف دے کر لگی آج کے دن کے لئے تو نبی سے زندگی مانگی تھی میں نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا اس نے وہ لوہے کی جیز فضہ کے سر پہ رکھی فضہ کے چاندی جیسے وال یکود کے طرح سرک ہوئے ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا بی بی رو کر دی یا ماں پردہ چھوڑ دے رو کر دی یا ماں نہ کہے یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجسترین محول میں بغیر پردے کے چھوڑتی مر جائے گی فضہ نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ اور سیدوں احسان مانو فضہ کے اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا یہ کہتی تھی میری غیرت کا بارہ نہیں کرتی میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی حوصلے کے ساتھ ایک یا ڈیڑھ منٹ میں نے اور پڑھنا اسے کا پردہ چھوڑ شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی اب چاندی جیسے بال یا کود کی طرف سوک فضہ کے بالوں میں لہو کی لکی ہاتھوں میں رسیاں دربار میں آگے کی طرف دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے تیم سو حبشیوں نے تلوارے کے ایک بڑا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا فضہ کے قریب اگر تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا اس دربار میں ہر ملک کے سپائی ہیں فضہ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ کہنے لگا مر گیا ایک اٹھ کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی بی بی فضہ دیکھے گا دی کیا نام ہے اس کا نام کا کہنا تھا یا بڑا پشی دیکھا لگا تو قیدر نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تُو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا بی بی فضہ کہتی تُو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں اس کا نام میں مونہ تھا بوڑے حبشی نے اپنے عبروں کو اٹھایا کہنا کہا تُو میں مونہ کو جانتی ہے جملہ پڑھ جس نے گھروں تک ماتب کرنا ہے بوڑے حبشی نے عبروں اٹھایا تھے فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا دیکھا جی پہچان سکتا ہے یہ دیکھا اگر تُو میں مونہ ہے میں تُسھے بولوں گا نہیں کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی شرابی کے دربار میں فضہ کی عواضی آنکھیں بند کر اکیلی نہیں آئی ہنی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا اتنا کہنا تھا بوڑے حبشی نے اشارہ کیا تین سو حبشیوں نے تنوارے کھینچی یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا لے کر دے اترو بگارت تک سے نیچے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح معافارہ سمجھا ہے اتنا کہنا تھا زینب گڑیوں میں ترپ گئی روکے گا اب بار فضہ کے معافارہ آگئے زینب کا کوئیوہ ماتمِ حسین